جی جناب سابر انجینئر سابر قیم خانی صاحب بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے دکھ کو تکلیف کو محسوس کیا اور دل بڑا کرتے ہوئے آج مجھے پوائنٹ آف آرڈر دیا کہ جس میں میں یہ بتاؤں کہ عید کے دوسرے دن 22 جولائی کو ہیدر آباد میں یہ بینر لانا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ رول میں نہیں ہے آپ رائے مربانی اس کو وہ کر دیں جی آپ بات کریں 22 جولائی کو ہیدر آباد کے علاقے لطیف آباد نمبر آٹھ اکبری گراؤنڈ میں ہیسکو کا ٹرانسفارمر پھٹا اور ٹرانسفارمر پھٹنے کے نتیجے میں جو اس کا آئل وہاں کھڑے لوگوں پہ بچوں پہ مسجد سے نکلنے والے مسجد کی خدمت انجام دینے والے حفاظ کرام مساجد کے نمازی ان کے اوپر گرا جس سے صرف فوری طور پر 23 لوگ شدید زخمی ہوئے ان میں سے 17 لوگوں کو اسپتال لے جائے گیا اسپتال لے جائے گے جب ان کو وہاں علاج کیا گیا وہاں سے پھر کراچی ریفر کیا گیا تو ان پچھلے دس دنوں میں وہاں دس افراد شہید ہو چکے ہیں باقی جو سات افراد ہیں ان کی بھی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے یہ سارے واقع اثر ہونے کی بہت ساری توجہات دی جا سکتی ہیں لیکن آپ بھی گواہ ہیں اسیمبلی کا فلور گواہ ہے میڈیا گواہ ہے لوگ گواہ ہیں اس کی سسٹم اپ گریڈیشن کے حوالے سے اس کی سسٹم میں بہتری لانے کے حوالے سے کئی بار باتیں کی تجاویز دی اسٹینڈنگ کمیٹی میں باتیں کی بتایا کہ جون میں بھی ایسے ہی بچے کھیل رہے تھے محلے میں وہاں ہیدراباد کا ایک علاقہ اسلامباد چوک وہاں پہ ٹرانفرمر پھٹا تو تین بچے شہید ہو گئے یہ ایسے واقعاتیں جن کے نشاندہ ہی کرتے رہے بارش ہوتی ہے تو فیڈر چلا جاتا ہے ہوا چلتی تو تاہ ٹوٹ کے لوگوں پہ گر جاتے ہیں یہ ایسے اتنے سارے واقعات ہیں جس کا کوئی نوٹس اس لیے نہیں لیا گیا کہ کہا گیا کہ سسٹم کو اپ گریڈیشن کرنے کیلئے ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے لیکن سر کیا ہم اپنے لوگوں کو اسی طرح مرنے کیلئے چھوڑ دیں گے آج اگر ہم ان تئیس لوگوں کا دیکھیں جس میں جوان بیوائے ہو گئے بچے یتیم ہو گئے ان کا کون مدعوہ کرے گا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فیصل آباد میں دو گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی یہ میرے پاس نوٹیفیکشن ہے جب وہاں کے افسرانے بالا پر کاروائی کی جاتی ہے صرف دو گھنٹے لائٹ نہ ہونے پر اور ہیدر آباد کے اتنے بڑے واقعے پر اگر جون والے واقعے کا نوٹس لے لیا جاتا تو آج یہ واقعات نہیں ہوتے اس واقعے پر بجائے افسرانے بالا پر نوٹس لینے کے ایک ایس ڈی اور ایل ایس کو سسپنڈ کر کے اور اپنی جان چھوڑا لی گئی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان تمام شہید افراد کو زیادہ سے زیادہ معافضہ دیا جائے حکومت پاکستان نے دیئت کی رقم فکس کی ہے کہ بیالیس لاکھ کچھ ہزار روپے ہیں ان کو وہ دی جائے بچوں کو نوکری دی جائے اور جو یہ ادارے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لئے سر کوئی ایسی چیز کی جائے کہ ہم لوگوں کی حفاظت کر سکیں ہیدر آباد کے شہر میں پانچ ہزار ٹرانسفامرز لگے ہوئے اس کا مطلب ہے بم کے باروت کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ہاں کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے کیوں نہیں ہم لوگوں کی حفاظت کر سکتے جو رنج و علم گزر رہے ہیں میں کس کے نام لکھوں جو رنج و علم گزر رہے ہیں میں کس کے نام لکھوں ان کے خلاف کروا ہی ہو سکے بلکل جی بہت افسوسناک واقعہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو کمیٹی کو ریفر کرے اور کمیٹی اس کو رپورٹ مرتب کرے کس طرح کی واقعات نہ ہو سکیں جی جی جناب شیخ رویل ازگر صاحب پہت شکریہ جناب شفیقر ساتھی بول چکے ہیں ایک منٹ دوسروں کو بھی موقع دیتا ہوں جہاں میں ڈپٹی شفیقر میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں دے رہا ہوں ان کو بھی دیتا ہوں موقع دے رہا ہوں آپ روک جائے نا دو منٹ میں ایک گزارش کرلوں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں شیخ صاحب چلیں ایک منٹ دے دیتا ہوں ان کو اس کے بعد آپ کو دیتا ہوں جی صلاح الدین صاحب شکریہ جناب ڈپٹی سپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے کا موقع دیا ہیدر آباد کا ثانیہ جو کہ 22 جولائی کو ہیدر آباد میں عید کے دوسرے دن واقع ہوا جناب ڈپٹی سپیکر ہم پچھلے تین سال سے بار بار وزارت بجلی کی توجہ ہیدر آباد میں ناکیس انفرا اسٹریکچر کی طرف ان کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ صابر بھائی نے بتایا کہ انیس جون کو ہیدر آباد میں ایک واقع ہوا اس میں تین بچے ہلاک ہوئے اور کئی لوگ اس میں زخمی ہوئے ایک مہینہ گزرا تھا ایک مہینہ 22 جولائی کو دوسرا واقعہ ہو گیا اس سے قبل بجٹ کے اجلاس کے اختتام پر میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ انتہائی دکھی دل کے ساتھ یہاں پر اپیل کی تھی درخواست کی تھی گڑ گڑا کے یہاں پر وزارت بجلی سے کہ خدا رہا اس کا نوٹس لیا جائے ہیدر آباد میں جو انفرائیسٹریکچر ہے اس کی بہتری کے لیے کچھ اقدامات کیے جائے لیکن نہیں ہو سکا جناب سپیکر میں کس کے کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ وزارت بجلی ان کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں کہ میرے شہر کے لوگ اس کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں نیپرا کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں کہ جو وہ نوٹس نہیں لیتا جس کی ذمہ داری ہے کہ ڈسٹیبیوشن کمپنی اگر ان کی کار کر دیں گی صحیح نہ ہو تو وہ اس نوٹس لے آج تک کوئی نوٹس ہی نہیں لیا گیا آپ یقین مانیے خدا کی قسم پورا شہر میرا گجان عبادی والا شہر ہے میرے پورے حلقے میں ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک کمرشل ایکٹیوٹیز ہوتی ہے اور وہاں جو ٹرانس فارمر لگے ہر ٹرانس فارمر سے دھوا نکل رہا ہوتا آئل بے رہا ہوتا ہے جگہ جگہ ٹرانس فارمر گر رہے ہوتے ہیں کھمبوں سے کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا ہے یہ بے حصی یہ بے حصی کس لیے ہے ہمیں کیا سمجھائے جا رہا ہے ہم تو سنتے ہیں کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی یہ کیسی ماں ہے کہ بچے مر رہے ہیں انہیں فکر نہیں ہے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہیں اگر کوئی بابو وابڑا کا وابو ان کو جو بریفنگ دے دیتا ہے ان کی مان لیتے ہیں ان تخب نمائندے ان کو جو آ کے بار بار ان کے ضمیر کو جھنجوڑتے ہیں صحیح جی ان کے ضمیر کو جھنجوڑتے ہیں لیکن اس کی نمائند ہے جنابِ اسپیکر میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک کمیٹی بنائے جاہاں سے یہ سٹینڈنگ کمیٹی پاور کی میں کہا رہا ہے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو سکا ہے آپ اسپیکر کی طرف سے ایک کمیٹی بنوائے ہیں جو ہیدر آباد میں واقعات ہو رہے ہیں جو ٹرانس فاربر لگے ہیں وہ گر رہے ہیں جل رہے ہیں بہت شکریہ جی جس میں لوگ جل کے مر رہے ہیں اس کا نکت اس لے بہت شکریہ جی شیخ روحیل ازغر صاحب بہت شکریہ جناب میں تقریر نہیں کرنے جا رہا لیکن ایک افصوص کا حضور کروں گا جناب ایڈیوٹی سپیکر کب تک آپ نے دو مزز عراقین کی گفتگو سنی ضمیر جھوڑنے کی بات کی جا رہی تھی اور اندر سے دکھ باہر نگر رہا تھا کبھی انہوں نے یہ سوچا یہ کون سی جگہ پہ بیٹھیں کون سی نشیسنوں پہ بیٹھیں کہ ان کے ساتھ یہ شیر و شکر ہیں تو ان کو ان کے سوال کا جواب مل جائے جناب ایڈیوٹی سپیکر کب تک آپ یہ جنازے اپنے کرنوں پہ کب تک اٹھاتے رہیں گے اور کب تک یہاں پہ تخیریں ہم کرتے رہیں گے کب تک اپنے انفاظ آپ تک سناتے رہیں گے آپ نوٹ کر لیے میں صرف ایک لفظ کہنے کے لیے اٹھاؤں کل اسی محکمے کا وزیر آئے گا وہ پورے محکمے کا تحفظ کرے گا اور ایک کمیٹی بن جائے گی جس پہ انکواری بٹھا دیجئے اور اس انکواری کا آج تک کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوگا اگر وہ آج تک ادوار میں تو آپ مجھے بتا دیجئے میں بلکل خموشی سے اپنی جگہ بیٹھے ہوں گا لیکن یہ بات تہہ ہے جناب سپیکر جب تک ہم حقائق کو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے جب تک ہم ان محکموں کا احتساب نہیں کریں گے سوائے اپوزیشن کے احتساب کے اصل احتساب یہ ہونے والا ہے بہت شکریہ جی رمینہ خرشید صاحب آپ بہت شکریہ جناب ڈپری سپیکر صاحب